اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف پروڈکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو ریسکیو ون ون ٹو میں زبردست جوب زناو سوئی ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن او سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی دوائیں تاکہ میرے ہنوری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو ریسکیو ون ون ٹو میں تقریباً سترہ سو پلاس جوبز اناؤنس ہوئی ہیں جن میں میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں پی ٹی ایس کی طرف سے یہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہاں پر آپ ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ پہلی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں سٹیشن ہاؤس ان چارج اوپن مہرہ ہے جس کے لئے آپ کی کوالیفکیشن بی ای سی یا پھر بی اے ہونا چاہیے ویڈ ڈیپلومہ ان ہیلتھ ٹیکنالوجی اور دوسری پوسٹ ہے ہمارے پاس کنٹرول روم ان چارج اوپن مہرہ ہے اس کے لئے آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ آفیس اسسٹن کی بھی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی بیچولر ڈگری ہونی چاہیے اور دو سال کا آپ کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے ایج لیمٹ جو ہے بی سے تیس سال تک جو ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایج لیمٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف پوسٹ کے سامنے ان کی ایج لیمٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور کمپیوٹر اپریٹر کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی ایسامیہ ہیں جبکہ آفیس اسسٹن کی تیرہ سامیہ ہیں کنٹرول روم انچارج کی نو اسامیہ ہیں اور سٹیشن ہاؤس انچارج کی بیس اسامیہ ہیں اور اس کے لئے پانچویں پوسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ مینٹیننس انسپیکٹر اس کی تیرہ سامیہ ہے اوپن میرٹ ہے اور اس کے لئے آپ کی کوالیفکیشن آپ کو ڈپلومہ چاہیے ایناٹو موبیل اور بی سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور اس کے لئے پوسٹ ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ اسسٹن کی اس کے لئے آپ کا بھی کم ہونا چاہیے اور 20 سے 30 سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس پوسٹ ہے شیفٹ ان چارج کی اوپن میرڈ ہے کوالیفکیشن ہے اس میں پری میڈیکل یا پھر ڈپلومہ آر نرسنگ یا پھر الہوی 18 سے 30 سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور اس کے بعد ہے ویرلس تکنیشن اوپن میرڈ ہے یہ بھی کوالیفکیشن آپ کی ایف ایسی یا پھر آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے 20 سے 30 سال اس کی ایج لیمٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر باقی پوسٹ بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں اس ایڈ کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا 27 سبتمبر کو یہ جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اور 28 اکتوبر اس کی لاسٹ ایڈ ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر وہ پوسٹ سیلٹ کرنی ہے کہ آپ کس پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ساری پوسٹ شو ہو جائیں گی تو آپ نے جس پوسٹ پر بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ویو اپلائی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر فارم شو ہو جائے گا تو آپ اس فارم کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ پوست پر اپلائی کرتے ہیں تو دونوں کے لئے آپ کو الگ سے فیس دینا پڑے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی دوائیں لیکن مزید جوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نے وفا کے اللہ حافظ